سیٹ ہے پلامو کے حسین آباد کے سیٹ حسین آباد ویدھان صبح کی سیٹ اس وقت دلچسپ اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ جو انسی پی کے ودھائک تھے کملی شہل سنگھ اب وہ بی جے پی کے ہو گئے ہیں تو ایک طرح سے تمام جو ایکویشن وہاں پر تھا کیا اب وہ کملی شہل سنگھ کے ساتھ وہاں پر فیور کرے گا کیا کملی شہل سنگھ وہاں سے پھر سے ویجائی ہوں گے اور یہ دوسری پارٹیوں کو کتنا کڑا مقابلہ اس سیٹ سے دیں گے بی جے پی کے لئے تو راہیں آسان ہو گئے ان کے لئے ایک ویننگ کینڈیڈیٹ مل گیا جو فیلحال موجودہ وہاں ویدھائک ہے اب اگلی بار کملی شہل سنگھ وہاں سے ٹکٹ لیں گے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یا تو کملی شہل سنگھ یا ان کے بیٹے چناوی میدان میں ہوں گے لیکن یہاں پر اب مقابلہ کتنا دلچسپ ہوگا کملی شہل سنگھ کے بی جے پی میں جانے کے بعد رنجان جی اب یہاں پر تھوڑا سمی کرن پرتیاشیوں کا بگرتا ہوا یا بنتا ہوا دونوں کہہ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے تو فیلحال کس طرح کا اب سمی کرن بیٹھتا ہوا نظر آ رہا وہاں کی جنگ اب کتنی دلچسپ دکھ رہی ہے دیکھیں بگرتا ہوا سمی کرن اگر ہم دیکھیں تو وہ آجسو کا دکھتا ہے کیونکہ آجسو کو یہ سیٹ آم طور پر گٹ بندن میں دی جاتی تھی 2014 میں بھی اسی کے پرتیاشی کو ملا تھا تو ایسی پرستیتی میں چونکہ اب کملی شہل سنگھ winning candidate ہے تو sitting getting کے آدھار پر یہ سیٹ جو ہے اب بی جے پی کو جو ہے وہ مل سکتی ہے تو اسی لیے آجسو کو ایک نقصان یہاں پر اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر سیٹوں کا حال رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو حسین آباد کی سیٹ ہے اسے مینی چطور گڑ کہا جاتا ہے مطلب کہ یہاں پر اگر آپ جیتے ہوئے پرتیاشیوں کی سچی دیکھیں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو راجپود پرتیاشی ہیں وہ آپ کو دس سے زیادہ بار ویجائی دیکھیں گے گیارہ بار جو ہے وہ چناؤ جیتنے میں سفل ہوئے ہیں جو سولہ چناؤ یہاں پر ہوئے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو انمان ہو جاتا ہے کہ کیوں حسین آباد کو مینی چطور گڑ کہا جاتا ہے دیکھیں کملے سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہے وہ دو ہزار پانچ میں جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں پر سے جو ہے وہ چناؤ جیتنے کی شروعات کرتے ہیں اور وہاں پر وہ چناؤ جیتتے ہیں اس کے بعد پھر دو ہزار نو میں جائیں حسین آباد سیٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آر جی ڈی بھی مضبوط استحتی میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دو بار جو ہے آر جی ڈی کے کینڈیڈٹ سنجے کمار سنگھ یادو یہاں سے چناؤ جیتنے میں سفل رہے ہیں جبکہ دو ہزار انیس میں کملے سنگھ ان سی پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے تھے تو اب جبکہ کملے سنگھ بی جے پی میں شامیل ہو گئے ہیں تو جھارکھنڈ میں ان سی پی کی جو گھڑی چل رہی تھی وہ بھی سمجھئے کہ اب بند ہو گئی ہے تو اب ان سی پی کا کوئی بھی کینڈیڈٹ شاید اس بار آپ کو چناؤ لڑتا اس طرح سے نہ دیکھے لیکن اگر ہم آگے جائے تو دو ہزار نو میں آر جی ڈی نے باجی مار لی اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں بی ایس پی نے جو ہے یہاں سے چناؤ جیتا کشوہا شیو پوجن مہتا جو ہے یہاں سے چناؤ جیتتے ہیں اور ستائیس ہزار سات سو باون ووٹوں سے جیتتے ہیں اور جب کشوہا شیو پوجن مہتا میں بات کرتا ہوں تو یہ یہ بات بھی انگیت کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مہتو ووٹرز بھی ٹھیک ٹھاک سنخیہ میں ہیں اور بی ایس پی سے جب میں کہتا ہوں کہ جیتتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو سیڈیول کاسٹ ووٹرز ہیں ان کی سنخیہ بھی بہت اچھی ہے لیکن ڈومینیٹنگ آپ پر کاسٹ ہی یہاں پر ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہاں یہ ہمیں دیکھتا ہے اور اگر آپ یہاں پر کاسٹ کامبینیشن میں جائیں تو جو سیڈیول کاسٹ کے ووٹر ہیں وہ چوتیس دشملف سات نو پرتیشت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ جو چناؤ یہاں پر ویدان سوا کے ہوتے ہیں تو وہاں پر بی ایس پی کا ایک ووٹ پرتیشت آپ کو ہمیشہ عام طور پر ڈبل ڈیجٹ میں دیکھے گا اگر آپ دو ہزار انیس میں دیکھیں تب وہ سترہ دشملف چھے دو پرتیشت تھا دو ہزار چودہ میں تو وہ چناؤ جیتنے میں ہی سفل رہے سہتیس پرتیشت ووٹوں کے ساتھ دو ہزار نو میں وہ بیس دشملف چار پرتیشت تھا تو اگر پچھلے تین چار چناؤ سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بی ایس پی بھی یہاں پر ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے تو یہاں سیڈیوڈ ٹرائبز جو ہے اس طرح سے پرومیننٹ نہیں ہے 0.8% ہاں مسلم آبادی ٹھیک ہے 14 دشملف 1 پرتیشت اور یادہ 7.8% تو یہ جو 22 پرتیشت جڑتا ہے یہی RJD کا ووٹ بینک ہے اور اگر آپ ان کے چناؤ کو انیلائز کریں یا سکین کریں RJD کو تو آپ دیکھے گا کہ وہ اسی کے آس پاس مط لاتے ہیں ایک دو بار جب کم لیے سنگ جو وہاں پر مضبوط کینڈی ہیں کئی ووٹ بینک میں دیکھیں یہاں کھا اگر آپ اتحاس دیکھیں تو 2000 میں RJD 2005 میں کم لی سنگ تو 2009 میں RJD تو 2014 میں BSP اور 2019 میں مطلب ہر بار بدھائے بدل رہے ہیں تو یہ جو ہے پارٹی میٹر نہیں کرتا ہے یہ خطر کی گھنٹی آپ کہ سکتے ہیں کم مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے بہت کیلکولیٹی میں پارٹی بدلی ہے کیونکہ دیکھیں اگر پچھلی بار ہم بات کریں جب BJP نے اپنا candidate نہیں دیا تھا اور وینوت کمار سنگ جو کی نردلی امیدوار تھے ان کو اپنا سمرتھن دیا تھا تو وہ بھی 27,860 ووٹ لانے میں کامیاب ہوئے تھے مطلب کی 17 پرتیشت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر BJP کا بھی ایک ووٹ بینک ہے جو کی انہیں ووٹ کرتا ہے یہاں سے دشرت سنگ جو ہے وہ BJP کے ٹکٹ پر چناؤ جیت چکے ہیں اور اگر آپ اس بار لوگ سبح کے چناؤ میں دیکھئے تو یہاں پر BJP کو لیڈ ملا ہے 19 437 ووٹ سے حالانکہ 2019 میں وہ لیڈ بڑی تھی 55 448 ووٹ کی لیکن اس بار چکی RJD نے اچھا چناؤ لڑاتا اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو کملے سنگ کی چناؤتی ہوگی BJP کی تو BJP VS RJD اور BSP اس میں تیسرا کون جو ہے بنا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کشوہ شیو پو جن مہتا ہیں وہ کس پارٹی سے چناؤ لڑتے ہیں دیکھئے پہلے تو یہ سمبھاونا تھی کہ آجسو کے ٹکٹ پر کشوہ شیو پو جن مہتا چناؤ لڑیں گے لیکن اب اس کی سمبھاونا آل موسٹ ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور کیانڈیڈیٹ ہیں جو پورو IPS ہیں سنجے رنجن سنگھ وہ بھی آجسو کے ٹکٹ پر حسین آباد سے ٹکٹ چناؤ لڑنا چاہتے تھے یہ ایک بات ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جو بی جے پی کی طرف سے ٹکٹ مانگنے والوں کی ایک بھی تھے جس میں وینوت سنگھ جو کہ پچھلی بار نردلی تھے وہ اب بی جے پی میں کرنل سنجے سنگھ کامیشور پرساد کشوہ یہ بھی پہلے بی جے پی کے لیے چناؤ لڑ چکے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس امید میں تھے کہ ٹکٹ ملے گی اب اس میں سے کون رہ جاتے ہیں پارٹی کے ساتھ کون بھاگی بن جاتا ہے اس پر بہت کچھ نر بھر کرے گا لیکن کل ملا کر جب ہم کہتے ہیں چطور گڑ جھار خند کا تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر راج پور ووٹر سے وہ 12-13 پرتیشت کے آس پاس ہیں اور پھر جو ہے ادر کاسٹ کو جوڑ کر وہ ایک winning کامبینیشن یہاں پر بن جاتا ہے چلی تو حسان آباد کی جنگ بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہے اب جب بی جی پی میں چلے گئے ہیں کملی سنگ تو ان کے اپوزیٹ رنجنجے استمام جانکاری کے لئے تو آج سلی اور حسان آباد کا ہم نے سیٹی سکین کیا ہے کون کی کاندیڈیٹ یہاں کتنا مضبوط ہے سمی کرن کیا بنتے بگرتے نظر آ رہے لیکن جیسے جیسے چناؤ نزدیک آگا جب تاریخوں کی گھوش نہ ہوگی تو کچھ اور بدلاؤ بھی ہو سکتے ہیں کاندیڈیٹ کچھ نئے بھی نظر آ سکتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی آپ دیکھتے رہیے نیوز بائیس کو